جب ہم ایک امارت بناتے ہیں تو امارت کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینٹیں اگر آپ ایک ہزار اینٹیں لے آتے ہیں اور آپ کے پاس اگر پلستر نہیں ہے یا سیمٹ نہیں ہے اس کو جوڑنے کے لیے تو جب آپ اینٹوں کی ایک دیوار کھڑی کریں گے تو وہ دیوار گر پڑے گی تو بیٹا آپ کے امتحان کے اندر جو آپ کی محنت ہوتی ہے اس کا وہی کردار ہوتا ہے جو امارت کے اندر اینٹوں کا کردار ہوتا ہے اور جو دعا ہے اس کا کردار وہی ہوتا ہے جو ایک پلستر کا ہے یعنی دعا جو ہے وہ آپ کی محنت کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے لیکن اگر آپ محنت نہیں کرتے اور صرف دعا کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی کے جانسے کم ہو جاتے ہیں تو امتحانات میں کامیابی کے لیے جو سب سے بنیادی وظیفہ ہے وہ ہے محنت کہ آپ نے محنت نہیں چھوڑنی کیونکہ حدیث پاک ہے کہ محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے تو اس کی کامیابی کے جانسے کتنے بڑھ جائیں گے تو آپ نے محنت بالکل نہیں چھوڑنی لیکن اس محنت کو آپ نے ضائع بھی نہیں ہونے دینا اب محنت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں آپ کو تین وظیفے بتاتا ہوں جو کہ آپ نے اپنے امتحان کے حوالے سے کرنے ہیں سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے چیزوں کو یاد رکھنے کے حوالے سے کہ جب آپ محنت کر رہے ہوں گے جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے پڑھائی کو شروع کرنے کرتے وقت آپ نے کیا کہنا ہے کس طرح سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے اور آپ نے پھر اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ہوگا پیپر والے دن کے حوالے سے چھیکے کہ جس سے آپ نے پیپر کے لیے جانا ہے تو اس دن آپ نے کیا کرنا ہے اور جو تیسرا وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پیپر کے حوالے سے کہ آپ پیپر کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور آپ پیپر آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو تب آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے دھیان سے میری بات کو سننا ہے سب سے پہلا جو وظیفہ ہے یہ آپ کو بار بار جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو کرنا پڑے گا پہلا وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے آپ نے وضو کر کے اس کے بعد آپ نے پڑھنے بیٹھنا ہے گھنٹے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تین گھنٹے کے لیے بیٹھ رہے ہیں جتنی دیر کے لیے بھی آپ بیٹھ رہے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ وضو کریں گے ایک تو آپ کی سستی ختم ہو جائے گی آپ ایکٹیو ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ جب آپ انسان وضو کر لیتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انسان کو انویلپ کر لیتی ہے پروٹیکٹ کر لیتی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد وضو کر کے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے اندر کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے وضو کر کے آپ کوئی بھی کام کریں گے نیک کام کریں گے اچھا کام کریں گے تو اس میں برکت آ جائے گی تو وضو کر کے جو بھی آپ پڑھیں گے اس میں کیا ہوگی اس میں آپ کے لیے برکت آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی آپ کتاب کھول رہے ہیں ٹھیک ہے کتاب کھولنے سے پہلے آپ نے تین دفعہ کہنا ہے یا حافظو یہ تین دفعہ آپ نے کہہ کر اس کے بعد آپ نے پڑھنا چرو کر دینا ہے گھنٹہ آپ پڑھ رہے ہیں دو گھنٹے پڑھ رہے ہیں تین گھنٹے پڑھ رہے ہیں درمیان میں جب بھی آپ کو سستی فیل ہو یا جب آپ کو لگ رہا ہو کہ اب میں تھک رہا ہوں تو آپ نے پھر تین دفعہ کہہ دینا ہے یا حافظو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے جب آپ اپنی پڑھائی کو مکمل کر لیں اب آپ نے کتابیں بند کرنی ہیں تو اس وقت آپ نے تین دفعہ کہنا ہے یا حفیظو تین دفعہ کہہ کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو کچھ پڑھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس ڈیٹا کو اپنے ذہن کے اندر ایک محفوظ انداز میں آپ نے اس کو انویلپ کر کے آپ نے اس کو دعا کے اندر لپیٹ کر اپنے ذہن کے اندر آپ نے اس کو کیا کر لیا محفوظ کر لیا تو یہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے جب بھی آپ پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو آپ نے یہ چیز کرنی ہے پھر اس کے بعد جس دن آپ کا امتحان ہے امتحان والے دن آپ نے کیا کرنا ہے امتحان والے دن صبح آپ نے اٹھ کے نماز تو ویسے پانچ وقت پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی ہے لیکن جو آپ فجر کی نماز جب آپ پڑھیں گے فجر کی نماز تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو سنت پڑھنے کے بعد جب آپ نے دو فرض پڑھنے ہیں جو لڑکے ہیں وہ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں یا اگر آپ گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو دو سنت اور دو فرض کے درمیان میں آپ نے سات دفعہ علم نشرح لقصدرق علم نشرح لقصدرق یہ آپ نے سات دفعہ اس کو دھورانا ہے کتنے دفعہ؟ سات دفعہ آپ نے اس کو دھورانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ نے ووک کے لیے جانا ہے آپ نے اس کے بعد اگر نماز پڑھ کے آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے چیزوں کو ریوائز کرنا ہے یا گھر کا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کر لیں اس کے بعد جب آپ پیپر کے لیے جلے جائیں گے آپ اگزامنیلیشن سینٹر میں پہنچ کے اچھا پیپر کے لیے بھی آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے وضو کر کے جانا ہے پیپر کے لئے جب آپ جا رہے ہیں تو آپ وضو کر کے جائیں اگر آپ کا وضو خراب ہو گیا ہے تو آپ وہاں پہنچ کر پانی وہاں پہ ہوتا ہے آپ وہاں پہ آرام سے وضو کر سکتے ہیں اچھا اب جب پیپر آپ کے پاس آئے گا پیپر جیسے ہی آپ کے پاس آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیپر جیسے ہی آپ کو پیپر ملے جو آپ کی آنسر شیٹ ہے آنسر شیٹ آنسر شیٹ کے اوپر آپ نے اپنی جو دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے یہ والی جو انگلی جسے آپ اشد واللہ الالہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس انگلی سے آپ نے اپنے اپنی آنسر شیٹ کے اوپر مثال کے دور پر یہ آپ کی آنسر شیٹ ہے ٹھیک ہے تو آنسر شیٹ کے اوپر آپ نے آنسر شیٹ کو کھولنا ہے کسی بھی پیج کے اوپر آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ تین دفعہ اس کے اوپر لکھنا ہے یا سلام یا سلام یا ایری ایف یا سلامو یا سلامو آپ نے تین دفعہ جو ہے وہ اپنی آنسر شیٹ کے اوپر لکھنے تھی کے یہ کام آپ نے کرنا ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ کو آپ کا کوسنٹ پیپر ملے گا ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کا مثال کے طور پر یہ آپ کو کوسنٹ پیپر بارکہ ہاتھ میں آگیا ٹھیک ہے آہ اپنا لوگ سنٹ پیپر کو فورا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے فورا آپ نے اس کو نہیں کھولنا آپ نے کیا کرنا ہے پیپر کو التا رکنا ہے ٹھیک ہے اپنی جو آنسر شیٹ ہے آنسر شیٹ کے اوپر آپ نے اپنا پسن پیپر جو ہے اس کو الٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے الٹا رکھ کے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھ کے اس کے بعد آپ نے تین دفعہ کہنا ہے ربی شرحلی صدری ربی شرحلی صدری ربی شرحلی صدری اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیپر سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ نے سینے پر رکھنا ہے سینے پر رکھ کر آپ نے کہنا ہے ربی شرحلی صدری ربی شرحلی صدری اس کے بعد آپ پیپر کو کھول کر پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے پیپر کو کھول کر پڑھنا ہے تو انشاءاللہ کیا ہوگا آپ کا سارا کا سارا یہ جو پروسس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گا آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا آپ نے جو چیزیں پڑھی ہوں گی وہ آپ کو لمحہ بلمحہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پتایا کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے پھر اس کے بعد پیپر والے دن کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے پیپر میں جب آپ نے جا کر بیٹھنا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے اس پورے پروسس میں سے گزرنا ہے محنت آپ نے ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے محنت سب سے سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ کیا ہے وہ محنت ہے لیکن آپ نے اس محنت کو ضائع ہونے سے بھی ضرور بچان ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے میں نے شروع میں ایک ایک زامپل دی کہ اگر آپ انٹیں کھڑی کرتے جاتے ہیں اور اس میں آپ پلسٹر نہیں لگاتے اس میں کوئی آپ سی مٹ نہیں لگاتے تو آپ کی وہ انٹیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں ان کے ساتھ پیپر میں ہارڈ لگ ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اس ہارڈ لگ سے بچانا ہے آپ کے امتحانات امتحانات شروع ہونے والے ہیں تو آپ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اپنے تمام کے تمام امتحانات کے اندر ان چیزوں کو ضرور پریکٹس کیا کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے امتحانات آپ کے لیے خیر کا باعث بنیں اور آپ امتحانات میں کامیاب ہوں اور نہ صرف پڑھائی کے امتحانات میں بلکہ دنیا کے تمام امتحانات میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اس کلپ کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ان خاص طور پر اپنے ان کلاس فالوز کے ساتھ جو امتحانات میں پریشان ہوتے ہیں جو اپنی تیاری کو لے کر پریشان ہوتے ہیں جو اپنی سٹڈی کی سٹریٹیجیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تاکہ آسانیاں بانٹے دوستوں کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بھی آسان کرے اپنے رکھیے گا بہت زیادہ خیال ملتے ہیں کسی اور ویکچر میں خدا حافظ